سلام علیکم بات کریں بھائی اسلام علیکم اللہ یاری صاحب یا علی مدد السلام علیکم کیا حال چالیں کیون بول گئیں بھائی جی پیر مولا علی کی مدد میں احمد رضا بات کرنا ہوں اللہ یاری صاحب پاکستان سے جی احمد رضا آپ شیعہ یا غیر شیعہ جی فیلال تو غیر شیعہ ہوں تو پھوڑی کنفیوجن ہے اگر آپ کنفیوجن آپ انشاءاللہ دور کرے گا حکم کریں بھائی کیا حکم اچھا اللہ یاری صاحب میں نا ہوں تو اہلے سنت جواب سے لیکن میں نا بہت قریب جا کے نا اہلے تشیعہ سے اس دفعہ داس مرم تک میں نے مجالس بھی ٹینڈ کی ہیں تو ماتم بھی کیا ہے اچھا ماشاء اللہ خدا پہ جزائے خیر مجھے نا میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں کافی ساری ہمم تو مجھے تھوڑی سی کنفیوجن ہے کہ اے آپ نے پچھلے دنوں میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی اس میں آپ نے ایک تیس بیان کی تھی زتائشہ کے بارے میں کہ جب وہ مطرے میں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبو بکر کو کہا کہ جماعت کرایا کہ یہ وہ والی تھی اس جو بیان کیا آپ نے تو اس میں آپ جو آپ نے زتائشہ کو کھلنم کھلا جو ہے کافر کہہ دیا ہے میں نے کہا کافر ہے میں نے کیوں کہا کافر ہے وہ یاد ہو جائے میں نے کیا بولا ہے جی وجہ تو آپ نے یہ بولا ہے کہ وہ مصر کی عورتوں کی طرح مطلب ہے جو عورتیں تھی اس کے اپنی حدیث ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مصر کے عورتوں کی طرح ہو تو مصر کے عورتیں وہ مسلمان نہیں تو یہ عائشہ کی اپنی حدیث ہے ہماری حدیث نہیں ہے تو اگر اس میں اگر تکیر کیا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے ہماری جانب سے نہیں ہے لیکن وہ دوسری طرف جو اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک میں یہاں نا کہ نبی کی بیویاں وہ آپ کی امت کی ماہیں ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اس کا جواب اس کا مانا کیا ہے آپ کیا سمجھتے اس کا مانا کیا ہے نہیں میں تو آپ سے اس لیے رابطہ کیا ہے کہ میں نے ہیدھر جو پاکستان کشیاء علمائن ہے کافی مطلب علامہ شہینشاہ نکوی صاحب ہیں آغا جوان نکوی صاحب ہیں ان کو کیا آتا ہے ان کو کیا آتا ہے ان کو چھوڑو شیاء مولوی کہا نا شیاء مولوی سب سب آئیشہ کی زندگی بچی ہے شیاء مولویوں کے وجہ سے ابو باکر عمر کا دین بچا ہے شیاء مولویوں کے وجہ سے اللہ جانتا ہے آپ کے مولوی دفع نہیں کر سکتے آپ کی مولوی جو آپ کا اپنے مذہب کے جو مولوی ہیں بڑے سے بڑا جو عالم ہے حیاتل کبار کبار العلماء جو سعودی عرب میں ہیں یا الازہر ہے وہ دفع نہیں کر سکتے آپ کو بچایا ہے آپ کی مذہب کو آبو باکر عمر کو آئیشہ کو معاویہ کو ان کو اگر بچایا ہے شیاء مولویوں نے بچایا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے اور اپنے دین کو نہ جاننے کی وجہ سے یہ جس دن اپنے دین کو سیکھیں گے نا مشیاء مولوی اپنے دین کا دفاع کرنا سیکھیں گے اپنے عقائد سیکھیں گے تو اس وقت پھر آپ کا یعنی دنیا میں اہل بایت علیہ السلام کا مذہب پھوری دنیا پیچھا جائے گی تو اسی لئے میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا غدار جو ہے اس مذہب کا کون ہے نہ ہمارا سب سے بڑا دشمن نہ اسرائیل ہے نہ امریکہ ہے کچھ یہ جاہل شیاء مولی ہے مراجع سے لے کر طالب المون تک یہ ان کی جہالت کی وجہ سے اہل بایت علیہ السلام کے راستے سے دوری کی وجہ سے تو یہ وجہ یہ ہے سمجھ میں آئی نا باتا ازواجہ امہاتہم بولو اچھا یہ بات آپ کلیر کرنے کہ یہ کیوں کہ آپ فرمائے مطلب ہے یہ مجھے تھوڑا کلیر کرنے اچھا ٹھیک ہے میں اس کو وجہ بتا دیتا ہوں آپ کو ایک منہ اللہ آپ کا بلا کر رہے ہیں میرے بھائی کہ دیکھیں یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج ہماری مؤمنین کے مائے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم منافق کی تکفیر کرتے ہیں کہتے ہیں فلانے شخص منافق ہے ٹھیک ہے نا یہ پورے علماء کو معلوم ہے کفر کے دو اقسام ہوتا ہے ایک کفر یہ ہے کہ ایک شخص مرتد ہے یا ایک شخص مسلمان ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا ایک شخص مسلمان نہیں ہے مسلمان ہے ٹرمپ ہے وہ کبھی مسلمان ہوا نہیں ہے اس کو اسلام کا پتہ بھی نہیں ہے آپ اس سے پوچھے اسلام کیا ہے اس کو دو کلمیں بھی نہیں آتے ہوں گے یا بائیڈن سے پوچھیں اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اسلام ہے کیا چیز ایک شخص ایسا ہے کہ مسلمان ہے کافر ہو جاتا ہے مرتد ہے یعنی کہتا ہے میں پیغمبر کو نہیں مانتا میں گیا اسلام کو میں چھوڑ چکا ہوں یہ ایک یہ ہے ایک ہے جو منافق کا کفر ہے منافق کا کفر یہ ہے کہ بظاہر وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں بظاہر وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں رسول کو مانتا ہوں لیکن اس سے ایسے اعمال سرزد ہوتے ہیں کہ اس کا اسلام جو ہے اس میں شک آ جاتا ہے مثلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عذیت کرتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق اس الفاظ کہتا ہے کہ اس سے اس کا نفاق ثابت ہو جاتا ہے تو ایسا شخص ایسا شخص جو ہے یہ کفر اس طرح اس کا کفر اس طرح نہیں ہے کہ جیسے مثلا ٹرمپ کا کفر ہے یا مرتد کا کفر ہے سمجھ میں ہی نہ بات آپ کو اس شخص کا اگر کفر ہے تو وہی کفر ہے وہی کفر ہے کہ یہ دل بظاہری مسلمان ہے لیکن اس کے عمال ایسا ہے اس کا ایمان سے ایسا خروج ہے کہ یہ حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہیں سمجھ میں ہی نہ بات آپ کو اب آئیشہ کے متعلق اسی روایت میں اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تکفیر تو آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے تکفیر میں نے یہ میری جملے نہیں ہیں یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جملے ہیں جو بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے کہ آپ کی مثال آپ کی مثال مصر کے عورتوں کی مثال ہے ٹھیک ہے نا کافرہ عورتوں سے تشبیح دی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں میرا استدلال وہی ہے اسی حد تک ہے اب آپ تکفیر و غیر آپ کہتے ہیں تو وہ مجھے یاد نہیں ہے اب 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 یہاں پر وَأَزْوَاجُهُ أُمْ مُحَاتُمْ کے متعلق اَزْوَاجُهُ أُمْ مُحَاتُمْ کا کیا مطلب ہے میرے بھائی اَزْوَاجُهُ أُمْ مُحَاتُمْ کا مطلب خود آئیشہ کے نزدیک کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کتابِ اَسْسُنَنُ الْكُبْرَا لِلْبَيْحَقِي اور یہ جزء نمبر ساتھ ہے چاب دار الخطب العلمیہ یہاں پر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں میرے بھائی صفحہ نمبر ایک سو گیارہ میں صفحہ نمبر ایک سو گیارہ میں یہ حدیث جو میں آپ کو دکھانے لے گا ہوں یہ بشرتِ بخاری و مسلم سے یہ اور یہ کتابِ اُس میں بھی ہے اس سے زیادہ چھوٹی سنت کے ساتھ مختصر سنت کے ساتھ جس کو عالی سنت کہتے ہیں کس کتاب میں ہے؟ کتابِ کتابِ کیا نماز کا طبقات القرآن ابن سعد میں ہے وہ بھی سنت جو بشرتِ بخاری مسلم ہے وہاں پہ روایت یہ ہے کہ ابو عوانہ فراش سے عامر سے مسلوق سے روایت کرتے ہیں ان آئیشہ تا خود آئیشہ سے روایت کرتے ہیں ایک عورت نے ان سے کہا اے میری ماں آئیشہ نے ان سے کہا انا ام رجالکم لستو بی امی کی میں مردوں کا ماں ہوں عورتوں کا ماں نہیں ہوں میں مردوں کا ماں ہوں عورتوں کا ماں نہیں ہوں عورت نے ان سے کہا کہ اے ماں اس نے کہا میں مردوں کا ماں ہوں عورتوں کا نہیں ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں صحیح سے اس روایت سے جو ہے عورتیں جو مومن نہیں ہیں آئیشہ نے کیوں کہا میں عورتوں کی ماں نہیں مردوں کا ماں ہوں کیوں کہا پتہ ہے نہیں پتہ ہاں پتہ نہیں ہے میں بتاتا ہوں پتہ کس لیے نہیں اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ میں آپ کو تفسیر تبری دیکھا دوں تفسیر تبری اگر میں نکال سکوں مجھے مل جائے وہ روایت اچھا یہ مجھے مل جائے مہرحال تفسیر تبریب دکانے میں ٹائم لے گا میں ایک اور تفسیر دکارتا ہوں ایک اور تفسیر دکارتا ہوں یہ کتاب ہے الوسیط تفسیر القرآن المجید تعلیف یہاں پر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 469 میں تبریب میں بھی دکھا سکتا ہوں تبریب میں تو بہت زیادہ اس نے تفصیل دی بہت سارے صحابہ وغیرہ سے نقل کیا یہاں پر دیکھیں ان کے عورتیں جو ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا ہے کہ ان کی نکاح حرام ہے فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَتَّزْوِجُ بِوَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ كَمَا لَا يَحِلُّ أَتَّزَوُجُ بِالْأُمْ وَهَادَا الْأُمُومَ تَعُودُ إِلَى حُرْمَةِ النِّكَاحِ لَا غَيْرُّ امومہ بولتے ہیں ماپن کو اچھا فرمایا کہ ازواج محاتم کا مطلب صرف یہی ہے ان سے نکاح نہیں کر سکتے اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا جیسے آپ اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے تو نکاح کا سوچنا بھی نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے میرے عزیز اس کا وجہ ایک بہت تلخ واقعہ ہے آپ دیکھیں اسی میرے جو یوٹیوب چینل ہے پلیز آپ وہاں پہ کچھ سپیچز ہیں میرے شہ سات سات پہلے کا کہ تلحہ ابن عبیدیلہ اتیمی جو عشرہ مباشرہ میں سے آپ لوگ اس کو کہتے ہو تلحہ جو ہے اس کی کیا نیت تھی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا پھر آپ یہ مسئلہ بہت باریک ہے تو تلحہ کی کیا نیت تھی اس نے کیا غلط اس کے نیتیں تھی بہرحال تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتوں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے جیسے اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے اسی لئے تو عائشہ نکاح اس عورت سے کہ میں مردوں کا ماں ہوں زورتوں کا ماں نہیں ہوں سمجھ میں آئینا بات آپ کو جی جی تو یہ کیا ہوا اس آیت کا تو حرمت النکاح عائشہ سے آپ شادی نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عائشہ سے کوئی غلطی صادر نہیں ہو سکتی یہ نہیں ہے کہ عائشہ سے کوئی غلطی صادر نہیں ہو سکتی قرآن مجید نے کیا فرمایا یا نساء النبی لستنکا عہد من النساء انتقیتن بلی ہے یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپ کسی بھی عورتوں کی طرح نہیں آپ کی شان بہت بلند ہے انتقیتن اگر تم انتقیتن اگر تم تقوی اختیار کرو ٹھیک ہے نا ایک شرط بھی ہے نا اس شرافت کا ایک شرط بھی ہے رشتہ داری تو نہیں ہے اللہ کی کسی سے ہے رشتہ داری بھائی حبائی صاحب نہیں میں سن رہا ہوں آپ کی بات ہے تو پلیز تھوڑا آپ نے بریقی کی بات کہی ہے تو میں نے تھوڑا سنا ہے کہ کسی نے صاحب اکرام میں سے یہ نیت ظاہر کی تھی کہ میں نے ایک نبی کی بیگی سے نکال پھر سنو بس وہ سنو بس وہ کیا کر رہے ہیں بس وہ بہت نازک مسئلہ ہے اس نے بہت غلط بات کی تھی نا تلحہ نے وہ جب جب آیا نازل ہوا تھا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہونا بغیر اجازت کے تو اس کو غصایا تک کیونکہ یہ چچازاد بھائی ہے آئیشہ کا یہ چچازاد ہے یہ دونوں بنی تیم ہیں رشتہ دار ہیں قریبی تو اس کو غصایا تک کیوں ہمیں منع کرتا ہے یہ کون ہے آدمی منع کرتا ہے کہ ہم اپنے چچا کے بیٹی سے نہ ملیں تو یہ مر جائے تو ہم کیا کریں گے پھر اس نے بہت غلط جملے بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالب اس نے بہت غلط جملے کہا اچھا یہ دیکھو قرآن مجید کی آیت ہے سورہ احزاب میں سورہ احزاب میں آیہ سفر نمبر چار سو بکیس میں یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ من یعطی من کن بفاحشت مبینہ فاحشہ بلتا ہے برے کام کو فاحشہ کا مطلب یہ نہیں ہے جنسی کام حتما جنسی کام جنسی کام بھی لفظ کے معانے میں بتا رہا ہوں جنسی کام لیکن جو انسان غلط کام کرتا ہے غلط کام کرتا ہے بہت بہت ہی قبیح کام کرتا ہے اچھا یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے نبی کے عورتیں ازواج من یعطی من کن اللہ کا یہ اللہ کی جانے سے دم کی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص برا فعل انجام دے دے جو بہت ہی واضح برا ہو اس کی عذاب دگنی ہے عذاب دگنی ہے ٹھیک ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عورتوں سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے اللہ کی یا جو بھی مرضی کر دیں جو بھی مرضی کر دیں بھئی اللہ ان کو بچا دے گا نہیں یہ اس طرح نہیں ہے اور آپ میں سے جو اللہ کی طاعت کرے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاعت کرے گا اور عمل صالح بجائے گا اس کو عجر بھی دبل ملے گا وَعَتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اور اس کے لئے اس کے لئے ہم نے رزق کریم بنایا یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ تمہاری مثال دوسرے عورتوں کی طرح نہیں ہے تمہارے مثال بہت بلند ہے بہت شرط ہے یہ کہ تقوی اختیار کر تو آیات کو آپ قرآن کریم میں جو فرمایا وَعَذْوَاجْهُ أُمْ مُحَتُهُمْ خود عائشہ کے نزدیک اس کا کیا تفسیر ہے حرمت النکاح ہم بھی نہیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی عزوجے سے آپ نکاح کر سکتے ہیں یہ تو ربط ہی نہیں ہے ربط ہی نہیں ہے جہاں تک یہ ہے کہ ازواج سے غلطیاں سرزت ہو سکتی ہیں وہ قرآن نے واضح طور پر کہا وَإِلَّهِ بِهُدَئِنِ مَنْ يَعْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحَشَتِ مُبَيَّنَاتِ يُضَاعَفُ لَحَلْ ذِعْفَيْنِ مِلَى الْعَضَابِ یہ دوگنا اس کو عذاب میں لگا تو یہ سب باتیں باطل ہوتی ہیں اور مزید بولو جناب کوئی حکم ہے اچھا اللہ یعنی صاحب مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ جو آیت قریمان ناظر ہوئی ہے وہ جو نبی کی بیویوں کے بارے میں کہ اے نبی کی دو بیویوں تمہارے دل تیڑے ہو گئے ہیں بس ویہے میں کیا عرض کروں دوسروں کو بات کرنے پر اب تمہارے دل میں جو آتا ہے تم پوچھتے ہو اب دوسروں کو بھی جواب نہیں میں نے تھوڑا سا یہ بتا دیں آپ نے پڑی آپ نے ترجمہ کیا میں کیا کروں دل اس کے تیڑے ہیں نہیں وہ نام نام اگر تھوڑا کنفیزن ہے کہ نام ادھر ہے نام بخاری میں ہے نام نام بخاری میں اچھا وہ خود عمر سے مروی ہے مسلم میں بھی ہے من المرأتان تظاہرتا علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دو عورتیں کون ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صد دشمنی کی تھی جن کے قبر جن کے قلوب جن کے دل جو ہیں جن کے دل خراب ہے ٹھیک ہے نا وہ بخاری میں بخاری میں دکھا لیں گا اوکے خدا حافظ آپ اب چلے جاؤ میں ہم بخاری سے دکھا لیں وہ کون ہے بھائی عزیزوں ملعظہ فرمائی یہ کتاب بخاری نقلی چاپ ہے یا اصلی چاپ ہے عزیزوں خود پر چیک کر لینا صفحہ نمبر سال دوازار ایک میں چپیا یہ صفحہ نمبر نو سو نو سو صفحہ نمبر نو سو یہ صفحہ نظر نہیں آرہا لیکن صفحہ نمبر نو سو سورت تحریم سورہ تحریم میں یہاں پر حدیث نمبر چارز نو سو تیرہ ابن عباس کہتا ہے کہ ایک سال میں ٹھہرہ میں عمر سے پوچھنا چاہ رہا تھا مجھے در لگتا تھا مجھے عمر سے ایک دفعہ حج پہ گئے جب وہاں حج میں راستے میں تھے تو ایک جگہ گیا خضہ حاجت کے لیے پیشاپ کرنے کے لیے وہ نکل گیا درختوں کی نیچے وہاں جڑی بوٹیوں کے پیچھے پیشاپ کرنے گیا تو اس وقت میں وہاں پہ کڑا رہا جب وہ پیشاپ سے فارغ ہوا میں اس کے ساتھ راستے میں چل پڑا تو میں نے کہا کہ وہ دو عورتیں کون ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی تظاهرہ کوران کا لفظ ہے اور اگر تم دشمنی کروان سے تمہارے دل تیرے ہیں اگر اگر دشمنی کرو تو اللہ لشکر لے کے آئے گا تو یہ عورتیں کونے جنہوں نے دشمنی کی تھی اور یہ کہتا ہے میں ایک سال در کی وجہ سے پوچھ نہیں رہتا وہ در لگتا ہے وہ عمر سے کیوں ڈر رہا ہے کیوں ڈر رہا ہے عمر سے ایسا کیا مسئلہ ہے اور اس کو وہ جب پشاپ کرنے لکھلا ہے سفر میں کوئی ہے نہیں پچھ چھپکے سے لوگ تاکہ اس کو شروندگی نہ ہو وہ اس وقت پوچھتا ہے عمر سے تو یہ اس واقعے میں کونسیسی بات ہے اگر کوئی علمی مسئلہ ہے تفسیر کا مسئلہ ہے تو اس میں پوچھنا ہے اگر کوئی آئے بھی نہیں ہے تو ڈر کی کیا بات ہے لوگوں کے سامنے پوچھنے سے کیا حرج ہے وہ پشاپ کے لئے نکلتا ہے تو اس وقت اسے پوچھتا ہے راستے میں کوئی ہے ہی نہیں اچھا فقالتھل کے حفظہ و عائشہ تو عمر نے کہا کہ یہ حفظہ و عائشہ ہیں ویڈیو کالر ہمارے پاس کچھ تھے بھائی ایک نور صاحب تھے ایک گلانی صاحب تھے لیکن وہ آتے ہیں پر کارٹ کے نکل جاتے ہیں بھائی میں کیا کہوں ان کی جو کھال ہوتا ہے نا وہ ادھر اگر انتظار رہے ہیں یہ پانچ منٹ میں ان کو لے لوں موسیقی